چپ کر کے سر سٹ کے جیل ہی ٹوٹ جاؤ اسٹیف جسٹس کو جانے دیں پھر دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتی ہے خان صاحب چھوٹے سے منی ڈان تو وہ ضرور بنے ہیں اگلی باری مل سکتی ہے انہیں نو نہیں نہیں اور تین تلاکے ہو چکی ہیں اور الالہ بھی نہیں ہو سکتا اسٹیبلشمنٹ کو چوکی دار اور یہ کہہ کے بغار رہا ہے یہ سب سے پہلے اس نے آپ کو چھوڑ جانا ہو دیکھیں چھوڑ گئے تو انہوں کی میں پتہ ہوں تھا آپ نے خان صاحب کو بڑی دفعہ مشورے دیئے آپ ایک وقت میں انہیں پسند بھی کرتے تھے میں ابھی بھی پسند کرتا ہوں تو انہوں نے آپ کے مشورے سنے کوئی نہیں علاقہ ان کے فالورز نے بڑا آپ کو پسند کیا جب آپ انہیں مشورے دے رہے تھے پھر وہ ایک ایسی سیچویشن میں پھنس گئے گئے جس میں ملک بھی بڑا سفر کیا ملک نے بھی آپ کوئی مشورہ ہے آپ کے پاس خان صاحب کے لیے اہتارل ہوتے ہیں چپ کر کے سر سٹ کے جیل ہی ٹوٹ جاؤ اس کے علاوہ بچنے میں وہ راستہ میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں تو سرکار کب تک جانے والے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ آج کیمرے میں نوٹ کر لیں اس چیف جسٹس کو جانے دیں پھر دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتی ہے پھر قرون اپنا راستہ نکالے گا ٹھیک ہے اور اسٹیبلشمنٹ بی سی سی کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ جائے تو پھر اس کے ساتھ کریں گے آپ کو میں وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ پہلے دن جیل چلے جاتے جو میں نے کہا تھا ان کو تو ان کی زمانہ کچھ دنوں بعد ہو جا نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سبر آ جانا تھا کہ جیل تو کاٹی ہے نا اور دالتوں سے زمانہ تو ہو گئی ہے اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ یار یہ اتنا متقبر ہے کہ اس کو ایک دن بھی نہیں یہ رات کاٹنے دے رہے تو ساروں کا غصہ اپنے عروج کے اوپر ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی تو انہوں نے ان کے غصے میں اضافہ کروایا ہے میں اپنے سٹوڈنس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو مجھے علماء گالیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اچھا ہے ان کو اپنا پریشن ریلیس کرنا چاہیے ہم انہیں بند گلی میں نہیں دال کرنا چاہیے بولو یار بولو میں جواب دوں گا تم اور بولو اپنا غصہ ٹھنڈا کرو اور پھر یہ کہتے ہیں آج ہم نے یہ کروا دیا اسلام 360 سے انہوں نے میری تفسیر نکلوائی تو یہ بڑے بغلے مجارے تھے ہمارے سٹوڈ غصے میں یہ آپ نے زاید بھائی کو پروموٹ کیا اعلانیں براد کرے میں نے کہا نہیں یار اچھا ہے ایک خوشی تو ان کو ملی نہ کم از کم ان کا غصہ ریلیس ہو ہم چھپ کر کے اپنی کولڈ وار جاری رکھتے ہیں ہمیں کو فرق پڑتا ہے اسلام 360 کو تو ہماری ضرورت ہے ہمیں اسلام 360 کی ضرورت نہیں ہے اس کا دتار بھی میں نے کروایا تو میں کیوں ایک جو اچھا دین کا کام ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ماز کھڑا کرلوں تو یہ غصے سارے تھنڈے ہونے تھے اگر خان صاحب اس وقت جیل میں چلے جاتے تین چار کیسز میں اندر جاتے دیکھیں علی محمد خان بھی تو آ گیا نا باہر کتنے کیس بنانے تھے آج سارے لوگوں کی امدردیاں علی محمد خان کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار دیکھو یہ کوئی تماشا لگایا ہے یہی خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی امدردیاں ہو جانی تھی کہ یار ابھی مہینہ جیل کاٹ کیا ہے پھر انہوں نے کیس بنا دیا ہے الٹی ونڈی انہوں نے بھی یہ سارے کام کرنا بند کر دینے تھے لیکن یہ جو پٹرول بم میں انہوں نے پھینکے اور جس طریقے سے انہوں نے سیبل ایجنسیز کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے ایک چھوٹے سے منی ڈان تو وہ ضرور بنے ہیں لیکن اس میں سے انہوں نے لانگ ٹرم نقصانی اٹھائے اور مزیر اٹھائیں گے ابھی بھی اگر چھوٹ کر کے نا اسی وقت چلے جائے نا جیل تو سکون مٹھے گا ان کو سمر آ جائے اگلی باری مل سکتی ہے انہیں نہیں مجھے تو ہی نظر آگے انہوں نے بہت زیادہ آگے چلے گیا طلاق تک نوبت چلے گیا اور تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور علالہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی مستقبل نہیں ہے پیٹی آئی کا آگے نہیں مجھے نہیں نظر آگے بلکل نظر بیار کیونکہ اب اسی کے اندر سے ایک نئی جماعت آگیا ہے اس تقام پاکستان اس جماعت کی کیا وقت ہے جب انہوں نے شروع وہ سارے کے سارے الیکٹیبلز ہیں وہ جماعت میں نا بھی ازاد بھی کھڑے انہوں نے بن جانا ہے جو ان میں سے بننے والے ہیں جسے جانگی خان ترین ہے آپ کو تو یہ نظر آ رہا نا وہ خود ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اس نے پیسہ لگایا اپنی امام کے اوپر آپ کے شہر کیا بھی ہے نا فواد چوئی صاحب فواد چوہدری صاحب تو نہیں بند فواد چوہدری کی تو ٹوٹلی جو معاملات تھے وہ خان صاحب کی ورہ سے تھے اپنی جو ان کی تھی نا ووٹ وہ بھی میرے خلاف ٹوٹ جائے گی جو تیس پہنٹیس دار ان کو ملتی تھی وہ بھی شاید آپ نہ ملیں کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور میں اس میں خان صاحب کہتا تھا کہ یہ جو بندہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو چوکی دار اور یہ کہہ کے بغار رہے ہیں یہ سب سے پہلے اس نے آپ کو چھوڑ جانا ہوں دیکھیں چھوڑ گیا تو انہوں کی میں پتہ ہوں اندر بنے رہے ہیں یار پتہ ہی ہے یار اللہ کے بندوں مجھے بتائیں ان لوگوں کا ایمان کس لیول کہ کے یہ لوگ سسٹین کر سکیں یہ پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے علاکار بنے رہے ہیں یہ کہاں سے اتنے بڑے چیمپین بن گئے ڈیموکریسی کے یہ کبھی بھی نہیں ڈیموکریسی کے چیمپین رہے ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایسے ہی کر رہا تھا لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو خان صاحب بات کرتے ہیں ان کا کوئی بندہ بھی اپنی جماعت نہیں چھوڑ گیا کتنا بڑا کریک ڈاؤن نون لیگ کے اوپر ہوئے ہے کون منہ جماعت چھوڑ کے چلا گیا وہ نظریاتی ہے اپنے مولاد پیپس پارٹی کے ساتھ پاکستان کی اسٹری میں وہ وہ ظلم ہوئے جو آپ سوچ نہیں سکتے جس طرح نازی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی جماعت کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ جماعت بنی ہوئی تھی خان صاحب نے تو اب خود ہی مانتے ہیں میں نے سارے یہ کٹے کیے ہوئے تھے اور یہ سارا کچھ ہوا ایک ایک کر کے آپ تو فیض محید کے بارے میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیئے تو اس کا مطلب ہے بس ایک ہی بندہ بچا تھا اس کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ساری باتیں ہماری درست نکلی نا